وہ میرے لوگی نے فرمایا قیامت کے لئے میں اٹھوں گا میں پر راہ پر ہوں گا اور بلال میرے آگے سو اونٹلی پر ہوں گا اور یہ میرے آگے آگے چلے گا لوگ پیدر چلے گے یہ اونٹلی پر میں پر راہ پر میدانِ آشان میں اونٹلی پر کھڑے ہو کر بلال آزان دے گا اور کل بلال قیامت کا انسان اس آزان کو سنے گا اور جب وہ کہیں کہ اشہدو اللہ الہمیل اللہ تو ہر انسان کے لئے کا صدق اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سارے جنتی جب بل سرات کو پار کر جائیں گے پار کر کے اتریں گے میدانِ جنت کی طرف تو جنت کے آٹھ دروازیں جہنم کے سات دروازیں سات اور جنت آٹھ دروازیں جب جہنم ہی جائیں گے جہنم کے قریب جائیں گے ایک دروازیں پھلیں اندر تکے دیئے ہیں جنت ہی جب جائیں گے حکتہ ہی جاؤ جاؤ جائیں گے اللہ فونٹی ہے اللہ اکثر فصلین اس کو بہت حالیہ کہا ہے لیکن صحیح بات انہوں قیم نہیں کی ہے یہ بہت دکانی آئی ہے یہ بہت دکانی آئی ہے کہ یہ حالیہ نہیں ہے یہ صرف یہ بتانے کے لئے ہے یہ جنت کے آٹھ دروازیں ہیں اور وہ بند ہوگی بند ہوگی کھلے نہیں ہوگی بند ہوگی میں مانگو آ چکے ہیں دروازہ پھتا ہے اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے ایک احساس دینا جب جنت کے دروازے پھتا ہے کیسے جائیں گے ایک دم مان دو چشمیں نظر آتے ہیں سوری جنتی جبکہ ایک چشمے سے پانی پینے ہیں ایک سے وضو کریں وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر روح بڑھابے کے آساتھ نہیں آئیں پانی پینے سے سینے کا خورت ختم پیٹ کا رشاہ پکا ہے اب نبی حدر بھی لے جائیں گے چلو گئے اببا جینا لگا جائیں گے سوروں مجموع ہمارے نبی کے پاس آنے کی وجہ تب بھلا آتے آدم علیہ السلام اب آنا استفتح لنالبا اببا جی گوگا گھر خوب کہیں گے اببا جیتا تم پرڑ رہا ہے اببا جیتا تم پرڑے آئے کہ گھر کسے روڑ کرو بتائیں گے بھی کس کے پاس گھر پھر شیس عدریس اور نور اور ابراہیم اور سنتے اور چل دیتا چل دیتا علیہ السلام ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد صفی اللہ علیہ السلام پہ تفرے لیکن زمان پہ تعالیٰ پتا تھے نہیں جب چلتی بھی چلتی بھی چلتی سبا اللہ نبی سے گزر کر آخر نیس صفی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضور دروازہ کھڑمائیں اب اللہ علیہ السلام سے کھلوائیں گے وہ کہیں گے میں بھی پہلے ہوں کی طرح کھلوانے سکتا لیکن میں دس سکتا کروانا کہیں گے جو دوئے یہ تو صرف حقیر میں کہیں گے جاؤ محمد صفی اللہ علیہ السلام آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا نہیں سکتا ہے یہ سو محمد صفی اللہ علیہ السلام اگر یا رسول اللہ یعنی بلدہ یعنی بلدہ انتا خاتم یعنی بلدہ انتا حبیب اللہ استخدان وقی وقی یعنی بلدہ کہیں گے یا رسول اللہ یعنی بلدہ تکیہ پہنے گوہ کھلوہ بلدہ کہیں گے آن میں نہیں کھلوہ میں نہیں کھلوہ رب سجن میں جائیں اللہ پر تعریف کا ارہام کرے ایسی کہ ہم پہلے کبھی کی نہ نہ پہلے کا کبھی نہ بات تو ہم نے لگائیں گے یا حبید یا حمد عرفہ ساتھ تشرف میرے حبید سر اٹھا مان دھونگا سفارشتہ قبول کر لگائیں گے آپ پہلے تیرے ہاتھ سے قرمانہ ہے تو جنت سے ایک نمی سواری آئے جیسے ہیلیکاپٹر آتا ہے ایسے ہیلیکاپٹر کتر آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے تو میرے نبی اس پر تشرف فرما اس کی جو رس اور لگان ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گا یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے کوئی پوشمان آئے گا کوئی ڈرائیبر آئے گا کوئی چلانے پر آئے گا خود میرے نبی نہیں چلائیں گے ورنہ رسی اوپر اپڑی رہتی اس اشارے میں سب کو یوں کر دی قرآرہ گیے وہ جمعہ لے ہیں مطلب ہے میں نے سواری مرتباب پر 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 پار گیا جائے تو میں جا کے دستکتے ہیں اندر سے آوات ہے گوھر میں رون کا محرمت کو رسول کو وہ ایک دم تروازہ کا خورنا ہے کہ یا رسول اللہ مرحبا پیو و بمممع میں مرزوان کندل کا بڑا فرشتہ امرتو انہا افتہ لئے احد حق لکھ بڑن قبول ملک احد البعض یا رسول اللہ اللہ کا فرماں تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں اور تو نے خود اٹھ کے بڑھنا بس کہ میری آفرین ہے پہلے کہ میں خود نباز نباز نہیں ہوگا کسی کے میں آپ کے لئے خود دروازہ اٹھوں گا آپ نے فروحایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب جو بلدہ غریب مہدرہ بھی آئیں گے پیشے پیشے آپ نے پھر کہا انی لا فرزن بسمی و بسمی میرا احمد ہی ہے جب وہ آئے گا نباز جنت کے دروازے تو اٹھوں دروازے بکھا رہے ہیں ادھا 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 حد ہے جبتا بزنان مجھےگے منحول انہا دا مرتفع شاک کون ہے گی اوچی شاک والا تو اگر سامنے بیٹھا تھے کہ یہ ہے اس جنت کا حضور عقال رائع فرمایا رائع فرمایا جنت میں محل دے ایک لیتا ہوتی ایک لیتا ہوتی ایک زمار ہو تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میں پوچھ بیٹھ رہا ہوں یہ کس کا ہے مجھے فرشتہ نے کہا یہ پوریشی کا ہے ایک پوریشی کا ہے فرمائنے لگے مجھے کیا رہا ہے میں پوریشی ہوں میرا ہی ہوگا جب جانے لگا اندر کو مجھے فرشتہ لگا یہ آپ کو بنا اندروں میں خطاق کرتا پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر روی کا ایک عرفیق ہوتا میرا عرفیق تو پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ میں پکڑا اور کھینچتے کھینچے 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 یہاں سینے پر رہے ہیں پھر کہا تو راضی ہے جنت میں تیرہ گا میرے گھر کے سامنے لگا پورونے لگے گا میں رسول کے گھر پروہ دراتے کہا جنت میں ہر روی کا ایک خادم خاص ہوگا میرے دو خادم خاص ہوگے ایک تہاں کی صبح راوی فرمایا عبدالرموان اپنی دیر سے آیا تو مرک لگا تو تو ملک تو گونے لگا رسول اللہ میں میں دیر سے آیا حبا سب کا قفر مالک تیرے مالک کی قسرت میں تبیروں جنہا برای دیر سے آیا